اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم انوو چینل کی توسط سے عقائد اسلامی کا سلسلہ عدل الہی تک پہنچا ہے ہم نے گزشتہ نشست میں عدل الہی سے مربوط ایک اہم موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی جو تھا موضوع مسئلہ جبر اور اختیار اس کے بارے میں عرض کر چکے تھے کہ جبر اور اختیار کے بارے میں تین نظریے پائے جاتے ہیں جو لوگ نظریے جبر کے قائل ہیں اس مکتب کو اس مکتب فکر کو گروہ اشائرہ کہتے ہیں اشائرہ وہ لوگ ہیں جو انسان کو ہر کام میں مجبور سمجھتے ہیں اب آیا اشائرہ کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ لیکن ہم آج یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ انسان یا اشائرہ کیوں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے کیوں وہ ایسا سوچتا ہے کہ جو کام ہم انجام دیتے ہیں ہم ان کام کو انجام دینے میں مجبور ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جبکہ آپ دیکھیں ہر کام جو انسان انجام دیتا ہے ہر فیصلہ جو انسان کرتا ہے وہ فیصلہ کرنے میں انسان بالکل آزاد ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی مدد کرنی ہو تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ اس شخص کی مدد کریں یا نہ کریں اگر انسان کسی نہر کے کنارے پہنچ جائے اسے پیاس لگی ہو تو اس انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پیاس کے باوجود پانی نہ پیے یا جا کر پانی پیے اور اپنی پیاس بجا لیں یا اگر کسی جرم کا انسان مرتقب ہو جائے یا اگر کوئی شخص کسی جرم کا مرتقب ہو جائے اور اس کا کیس ہمارے پانس پہنچ جائے یا ہم پر کسی نے اگر ظلم کر لیا ہو کوئی شخص ہم پر زیادتی کر لے اور زیادتی کرنے کے بعد آ کر ہم سے معافی مانگے تو یہ ہماری مرضی ہے ہمارے اختیار ہے کہ ہم اسے معاف کریں یا اسے معاف نہ کریں انسان ان چیزوں میں آزاد ہے انسان بخوبی جانتا ہے وہ ہاتھ جو کمزوری کی وجہ سے لرزتے ہیں اس میں اور اس ہاتھ میں فرق ہے جو انسان اپنے اختیار سے حرکت دیتا ہے اور اپنے اختیار سے ہلاتا ہے اس کے باوجود جب ان تمام چیزوں کو انسان بخوبی درک کرتا ہے اور کر سکتا ہے پھر بھی انسان کیوں یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ انسان مجبور ہو سکتا ہے یا انسان اپنے عمال کو انجام دینے میں مجبور ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ایک چیز کے بارے میں انسان کی کا کنفیوزن ہونا ہے انسان کنفیوز ہے کہ بہت سی چیزوں کو سمجھنے سے انسان قاسر ہے ابھی اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں اگر کوئی شخص اپنی کوئی عادت اپناتا ہے اپنا کوئی عادتا کوئی عمل کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اس عادت کے اپنانے میں مختلف وجوہات ہیں سب سے پہلے وہ معاشرہ جس معاشرے میں یہ انسان زندگی بسر کرتا ہے رہتا ہے وہ معاشرہ اس کے اس عادت کو اپنانے میں معصر ہے اسی طرح اس انسان کی تربیت اس کے اس عادت کے اپنانے میں معصر ہے جیسے ان کے گھر والوں نے جیسے اس کے والدین نے اس انسان کی تربیت کی ہو انسان کی عادت ویسی ہی بنے گی اسی طرح اس کے معاشرے میں ہونے والے پبلیسٹی اور تبلیغات اس کا اثر بھی انسان کی اس عادت پر پڑتا ہے اس کی روح اس کی فکر اس کی سوچ اس طرح کے تبلیغات سے متاثر ہو جاتی ہیں کبھی انسان اقتصادی مسائل کی وجہ سے کسی عادت کو اپنانے سے مجبور ہو جاتا ہے کبھی یہ عادت انسان کو عرص میں ملتی ہے نسل در نسل ایک عادت جو انسان میں چلی آ رہی ہو تو انسان اسے اپنا لے دا ہے اب یہ مختلف وجوہات کی بنا پر جب انسان کسی عادت کو اپنا لے یا انسان کسی کام کو کرنے پر مجبور ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید ان امور کی وجہ سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوں وہ اپنے آپ کو اس کام کے بارے میں اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اب ناممکن ہے کہ میں اس کام کو انجام نہ دوں جبکہ اس کے مختلف عوامل مختلف اسباب ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا جس کی وجہ سے انسان ان کام کو انجام دے رہا ہے اس کا معاشرہ اس کی تربیت اس کے ہونے والے تبلیغات یہ تمام چیزیں جبکہ ایک چیز سے انسان غافل ہے اس چیز کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا وہ چیز کیا ہے ایک نکتہ احساسی ہے ایک بنیادی نکتہ ہے جس سے یہ انسان جس کی طرف توجہ نہیں کرتا جس سے انسان غافل ہے اور وہ یہ ہے کہ درست ہے ایک انسان کا معاشرہ ہے جو اس کو ایک عادت کو اپنانے پر مجبور کرتا ہے یہ معاشرہ اگرچہ اس کے عادت کو اپنانے کے لیے معاصر ہیں لیکن یہ مکمل علت اور علت تامہ نہیں ہے بلکہ علت ناقصہ ہے اسی طرح معاشرہ ثقافت اس کی تربیت اس کے معاشرے میں ہونے والے پروپیگنڈے اور اس کے جو اقتصادی عوامل ہیں یہ تمام اس سے کوئی شخص انسان انکار نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز جس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ کیا معاشرے کے ہوتے ہوئے بھی کیا پروپیگنڈوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا تربیت کے ہوتے ہوئے بھی کیا اقتصادی اسباق کے ہوتے ہوئے بھی کیا آخر میں فیصلہ کرنا خود انسان کے اختیار میں نہیں کیا انسان خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کیا اپنے فیصلے سے انسان ان تمام اسباب کو خونسہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے آپ دیکھیں بہت سے معاشرے ہیں جن معاشرے میں ہر طرح کی برائیہ پائی جاتی تھی اس معاشرے میں جو انسان رہتا ہے اس کی تربیت معاشرے کے مطابق ہوتی ہے اس سے اس اس کو گائیڈ لائن معاشرے کے حساب سے ملتی ہے اس کے اقتصادی مسائل معاشرے کے حساب سے ہیں ان کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہم پاتے ہیں جو اسی معاشرے میں پل کر اسی معاشرے میں بڑھ کر اسی معاشرے میں تربیت حاصل کر کے اسی معاشرے میں آلودہ اسی آلودہ معاشرے میں رہ کر بھی وہ اس معاشرے میں آلودہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ انسان اس معاشرے سے پاک و پاکیزہ نکلتا ہے وہ انسان تربیت یافتہ نکلتا ہے وہ انسان اس معاشرے کے تمام تر غلط رسموں کے برخلاف نکلتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو دنیا میں آنے والے انقلابات ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ دیکھیں ایران کا وہ معاشرہ جس میں ایاشی کرنے کے لیے یورپ ممالک سے لوگ آیا کرتے تھے جہاں پر بے حیائی عام تھی جہاں پر اقتصادی کرپشن اپنے اوج پر تھا جہاں پر طبقاتی نظام اتنا بگڑا ہوا تھا جہاں پر غریبوں کی دادرسی نہیں کی جاتی تھی جہاں کا مذہبی سسٹم بلکل ہی زیرو اور صفر تک پہنچ چکا تھا ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے ماحول میں ایک ایسے تربیت یافتہ گھرانوں میں ایک خمینی بچھکن نکلا جس نے تک و تنہا اس تمام ظلم و بربریت سے بھرے ہوئے معاشرے کا مقابلہ کیا اور اس معاشرے کا روح ہی بدل دیا لہذا اگر ہم صرف معاشرے کی وجہ سے انسان کو مجبور سمجھتے اگر صرف معیشتی مسائل کی وجہ سے اسے مجبور سمجھتے تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ انسان کے عادت کو اپنانے میں انسان کے فیصلہ کرنے میں معصر ہے معاشرہ انسان کے بگڑنے میں معصر ہے معاشرہ انسان کے غلط کام کرنے میں معصر ہے معاشرہ انسان کو مجبور کرتا ہے ہر کام کرنے میں لیکن ان تمام کے باوجود جو آخری اختیار اور آخری جو فیصلہ ہے وہ خود انسان کا ہے پروردگاراں ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر تیری عبادت کرنے کی تیری معارفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ